موسیقی 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 کیونکہ کافی سمیسے انہیں کورٹ میں پیش ہونے کی لیے کہا جا رہا تھا سمجھ جاری کیا جا چکا تھا لیکن وہ ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تھے حالانکہ اب انہوں نے زمانت یا چکا دائر کیا اور اس پر سنوائی آج ہونی ہے دیکھیں ان کا پکٹ بڑا مضبوط ہے اس لیے کہ وہ تی بی آئی انکوائری میں پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں جوائن تی آئی انویسٹیگیشن اور جب بھی تی بی آئی ملائی ہے اس لیے ان کا پکٹ اس معاملے میں مضبوط مانا جا سکتا ہے چلے ٹھیک ہے راجوش ہماری نظر بھی میں نے رہے گی کہ آخر اس معاملے میں سپریم ماف کی جگہ سی بی آئی کورٹ کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے فیلال ہمارے سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات ہے ادھر آج سپریم کورٹ میں بیہار سرکار کی اس یاچی کا پر سنوائی ہے جس میں اس نے پٹنا ہائی کورٹ کے شراب بندی کو رد کرنے کے آدیشوں کی چنوٹی دی ہے عدالت کا مانا تھا کہ آدیش گیر وازد تھے شراب نرماتاؤں نے سٹاک ہٹانے کے لیے اکتیس مئی تک کا سمعہ مانگا تھا اور سپریم کورٹ نے اکتیس مئی کے بعد بھی ایکسٹینشن کی مانگ کی تھی بیہار سرکار نے تیس ستمبر کے پٹنا ہائی کورٹ کے آدیش کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی بیہار سرکار کی آجکہ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے شراب بندی کانون کو رد کرنے سے بیہار سرکار کی شراب بندی کی محیم کو چھٹکا لگا ہے ہائی کورٹ نے پالیسی کو رد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ سنویدھان کا آرٹیکل سیتالیس راجیوں کی نیتی نردیشک تتو کے تحت ایسی پالیسی بنانے کادھکار دیتا ہے میری میجزی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آئی ایل آر ایف صدق سے ہیں میری آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ کے آدیش کو یہاں پر بیہار سرکار نے چنوٹی دی ہے کیا کچھ کانونی پیچھوید گیا ہے اس معاملے میں میری بیہار سرکار نے زکر آرٹیکل سیتالیس کا کیا ہے originally khôngسونی کی کوشش کریں گی کی آٹیکل ہے کیا چلے ٹھیک ہے میری امار ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنے باد حالانکہ بیہار سرکار نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے کہ آرٹیکل 47 کے تحت راجیوں کو نیتی نردیشک تتو کے تحت ایسی پالیسی بنانے کا عدھکار ملتا ہے لیکن ہائی کورٹ کے جو فیصلے آئے تھے اس کے بعد بیہار سرکار نے سپریم کورٹ میں اس سے چنوٹی تھی ہے اس معاملے کی اہم سنوائی آج ہونے والی ہے جہاں بیہار سرکار نے پتنا ہائی کورٹ کے آدیش کو یہ چنوٹی تھی ہے 29 مئی کا یہ سب سے اہم معاملہ ردلی ہائی کورٹ میں آج کانگریس کے ستانسد اور پوروکیندری منتری ششید حرور نے مانہانی کیس پر سنوائی ہونی ہے ششید حرور نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنف گو سوامی کے خلاف مانہانی کا مقدمہ ترج کر آیا ہے گور طلب ہے کہ گو سوامی کے ریپبلک ٹی وی نے آن ایر ہونے کے بعد ثرور کی پتنی سنندہ پچھکر کی موت سے جڑے معاملے کو لے کر خلاصہ کیا تھا ریپبلک ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ سنندہ کی موت کے بعد ثرور کمرے میں آئے تھے اور سنندہ کی لاش کو ہٹائے گیا تھا تو ارنف گو سوامی کے خلاف مانہانی کا یہ کیس ہے ششید حرور نے یہ کیس دائر کیا ہے اور اس کی سنوائی آج ہونے والی ہے بتا رہے آپ کو کہ ارنف گو سوامی کے چینل ریپبلک ٹی وی پر ایک خلاصہ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ششید حرور کی جو پتنی تھی سنندہ پچھکر ان کے موت کے بعد ان کی لاش کو ہٹائے گیا تھا جس سے کہ جو پورا معاملہ تھا اس میں اثر پڑا تھا اور اسی کو لے کر ششید حرور نے ارنف گو سوامی کے خلاف ان کے چینل کے خلاف مانہانی کا کیس دائر کیا ہے آج اس مسئلے کی اہم سنوائی ہونی ہے تو ٹی وی میڈیا کا جانا مانہ چہرہ ارنف گو سوامی اور ان کے خلاف مانہانی کا یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے ششید حرور نے ان کے خلاف یہ مانہانی کا مقدمہ دائر کیا ہے اور اس معاملے کی سنوائی جو ہے آج ہونی ہے تھرور نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچی فرنف گو سوامی کے خلاف جو کی ان کا چینل حال ہی میں ابھی آنر ہوا ہے اور اس پر مقدمہ دائر کیا ہے گو سوامی کے ریپبلک ٹی وی نے آنر ہونے کے بعد تھرور کی پتنی سنندہ پوچکر کی موت سے جوڑے معاملے کو لے کر خلاصہ کیا تھا دعویٰ کیا گیا تھا ان کی ٹی وی چینل کی طرف سے کہ سنندہ پوچکر کی موت کے بعد تھرور کمرے میں آئے تھے اور سنندہ کی لاش کو ہٹایا گیا تھا تو ٹی وی ریپورٹ پر تھرور کا اعتراض اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پوچکر کیا تھا ٹی وی چینل کے مالک اڑنب گو سوامی کے خلاف مانہانی کا مقدمہ داخل کیا ہے اس معاملے کی سنوائی آج ہونی ہے اور کون سے پہلو یہاں پر ششید حرور کی طرف سے رکھے جاتے ہیں کون سی دلیلیں یہاں پر بچاو پکش کی طرف سے دیو جاتی ہیں ان تمام چیزوں پر نظر رہیں گی لیکن اگر پورے معاملے کے بات کی جائے تو ایک خلاصہ یہاں پر اڑنب گو سوامی کی ٹی وی چینل ریپبلک ٹی وی نے کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ششید حرور نے اس پر آپتی جو اتاتے ہوئے مانہانی کا مقدمہ داخل کیا ہے آگے بڑھتے ہیں جہاں دلی ہائی کورٹ میں آج نظام الدین رہین بسیرہ سے جڑے معاملے پر سنوائی ہو گئی یہاں رہین بسیروں کو توڑ دیا گیا تھا جس کے کارن مہا شرن لینے والے لوگوں کے سر سے چھت چھن گئی تھی اس معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ دلی سرکار ان لوگوں کو چھت مہیا کر آئے ساتھیوں میں عدالت نے یہ بھی نردیش دیا تھا کہ قبرستانوں کو دلی سے ہٹائے جانے پر ویچار بھی کیا جائے تو نظام الدین میں جو رہین بسیرے توڑے گئے تھے اس کو لے کر یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر پہلے ہی کورٹ نے سرکار کو یہ نردیش آدیش دیئے تھے کہ گریبوں پر جو سنکٹ آیا ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کی جائے اس معاملے کے ہم سنوائی آج ہے کورنال راو ہمارے ساتھ جڑ گئے آئے لارف صدر سے ہیں کورنال آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں کونسی دلیلیں سرکار کی طرف سے دی جا سکتی ہیں کیونکہ کورٹ یہ پہلے ہی سرکار کو نردیش دے چکا ہے کہ گریبوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے جہاں پر وہ رہ سکیں کورٹ نے پہلے ہی نردیش دیا ہے دی ڈی اے اور منسیبل کورپیشن اور ٹیلیموں کی جن کے گھر توڑے گئے ان کو اچھے سے گھر دیا جائے اور وہ شیلٹر دیا جائے اس میں کورٹ نے وکف بورڈ کو بھی بلایا جس کی وہ زمیتی جس پہ انہوں نے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ یہ کسرو پارک میں کورٹ نے نردیش دیا ہے کہ ان کی جو وکف بورڈ کی گریویارڈ ہیں ان کو شیفت کیا جائے وہاں سے اور اس میں انہوں نے منسیبل کورپیشن کو اور دلی گورنمنٹ کو نردیش دیا ہے کہ ان کو بھار گریویارڈ کو بھار دلی سے بھار بنانے کی سرکار کی طرف سے کیا پکش رکھا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے سرکار کی طرف سے پکش رکھا ہے انہوں نے بولا کہ انہوں نے جن کے گھر توڑے سے وہاں پہ اور جتے بھی لوگ کے جن کے نائٹ شیلٹر توڑے گئے سے انہیں نیر بائی ڈسپینسری میں وہاں پہ چھوڑ دیا ہے چلی ٹھیک ہے کنال ہمارے سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بار تو یہ اہم ہوگا کہ سرکار اپنے طرف سے کیا پکش رکھتی ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے طرف سے آدھے اس دیا جا چکا تھا کہ جتنے بھی لوگ بے غر ہوئے ہیں جن کے بھی سر سے چھت چھینی گئی ہے انہیں رہنے کا انتظام ان کا سرکار کروائے فیلال یہاں پر سرکار کیا دلیلیں دیتی ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی اور کیسے ان گریبوں کے سر پر واپس چھت دی جاتی ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے آج سپریم کورٹ میں گیار ارادتن ہتیا سے جڑے ایک معاملے کی سنوائی ہے پچھلے سنوائی میں گیار ارادتن ہتیا سے جڑے ایک معاملے میں سپریم کورٹ نے کیندر اور منیپور سرکار کیلئے نوٹیز جاری کیا تھا گھٹنا میں سرڑک پر چلنے کے دوران ہوئی فائرنگ سے ایک یوک کی موت ہو گئی تھی ہتیا کاروپ پرطمان مکہ منتری این بیرین سنگھ کے بیٹے اجوے متائی پر لگا ہے متائی کا 20 مارچ 2011 کو ہوئے روڈ ریس کے معاملے میں روزر پر گولی چلانے کے معاملے میں بھارتی دند سہیتہ کی دھارہ 304 یعنی کی گیر ارادتن ہتیا کے تحت پانس سال کارواز کی سجا سنائی گئی ہے یاجکہ میں آروپ لگایا ہے کہ بیرین سنگھ کے نیترت میں راج میں بی جے پی کا شعصن ہونے کے قارن پیڑیت کے ماتا پتا کو اپنی جان کا خطرہ ہے یہ آج کا وکیل 300 بینس کی ذریعے دار کی گئی ہے وینہ وط ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آئی ایل آرف صدر سے ہے وینہ پورے معاملے کو سمجھ نہیں کیا آپ سے کوشش کریں گے انوراگ یہ جو معاملہ ہے یہ آئی روم کترا ہے جس جن کے بیٹے کی ہتیاں کی گئی تھی بیرین سنگھ کے بیٹے کے دوارہ بیرین سنگھ کے تو حالہ سیشن کو اسے پانس سال بھی صدا مل چکے ہیں لیکن منیپور میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے اور ان کا جو پیٹیشن اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں لائف تھریٹس مل رہے ہیں ان کی جانوال مال کو ہانی پہنچ آنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو انہیں ان سب چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کیا گیا ہے اور یونین آف انڈیا کیا گیا ہے اس کے پیٹیشن سپریم گورد میں فائل کیا گیا کہ انہیں پیورٹی دی جائے اور منیپور میں انہیں پروپرلی رہنے کی پروو ملا جائے اس کے علاوہ یہ بھی ایلیگیشن سے ہیں کہ کوئی بھی وقیل ان کا مات لینے کو ریٹی نہیں ہے کیونکہ جو بھی وقیل ان کا یہ ماملہ لیتا ہے انہیں لائف تھریٹس ملنے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو اکیوز ہیں ان کے پیٹا جی ابھی پیٹیشن میں منیپور کے تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں پیٹیشن میں جس کے تحت یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے وہ نے اس ماملے کے آگی کس انوائی کس آدھار پر ہو نہیں ہے جو آروپ لگائے گا ہیں کیا اس کی جانچ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کی سنوائی ہوگی بلکل یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انٹری موڈر پاس کر دیا جائے کہ جب تک جانچ نہیں ہو اور پوری ختم نہیں ہوتی ہے تب تک اس سمائے تک کے لیے تھوڑا انہیں پروڈکشن ملتے رہنا چاہیے یا پھر پہلے ایک پروپر انویسٹیگیشن دیریکشن ہو سکتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس ریپورٹ اس کا آ جائے گا تب جا کے انہیں کوئی پروٹیکشن ملنے کی آسنگا ہے ٹھیک ہے فنہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات تو پیڑیت کے ماں باپ کو خطرہ ہے اور اسی کو لے کر یہ یاچو کا داخل کی گئی ہے اس پہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب یہ ہائی پروفائل معاملہ ہے تو اس پہ سنوائی کیسے کی جاتی ہے دھراشترے ہرے تعدی کرن میں آج آٹ آف لیونگ دوارہ جت تین دیورسیہ سانسکرتک سماروں کے کارن یمونہ کے ڈوب شیطر کو پہنچے نقصان معاملے میں سنوائی ہوگی پچھلے سنوائی میں آٹ آف لیونگ نے یمونہ کے ڈوب شیطر کو پہنچے نقصان پر وشیشک کے سمیتی کی اور سے دیئے گئے نشکرچوں پر سوالیاں نشان لگائے تھے ساتھی کہا تھا کہ یمونہ کے فلڈ پلین کی ویاکیاں نہیں کی گئی ہے دریاچکہ کرتا کا کہنا تھا کہ دلی وکاس پرادی کرر نے فلڈ پلین کی ویاکیاں کی ہے اور آٹ آف لیونگ جھوٹھی دلیلیں دے رہا ہے بینچ نے دونوں پکشوں کو نیائی پورن سنوائی کا موقع دینے کا وائدہ کیا ہے تو انجیٹی میں آج یہ سنوائی ہونی ہے جہاں پر آٹ آف لیونگ نے تین دیوہی سانسکرتک سمارو آجیت کیا تھا یمونہ کے ڈوب شیطر کو اس سے نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد اس معاملے پر سنوائی لکاتار جاری ہے پچھلے سنوائی کے اگر بات کی جائے تو آٹ آف لیونگ نے یمونہ کے ڈوب شیطر کو پہنچے نقصان پر وشیشک گیا سمیتی کی اور سے نشکرشوں پر سوالیاں نشانک لگائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یمونہ کے فلڈ پلین کی ویاکیاں نہیں کی گئی ہے ادھر یاچکہ کرتا جو انہوں نے اس معاملے پر یاچکہ داخل کی ہے ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ دلی وکاس پرادی کرن نے فلڈ پلین کی ویاکیاں کی تھی اور آٹ آف لیونگ جھوٹھی دلیلیں دے رہا ہے حالانکہ بینچ کے طرف سے یہ آشوہ آسن بھی ملا تھا کہ نیائے پونھ سنوائی کے لیے پورا موقع دیا جائے گا دیکھنے والی بات ہے کہ آج جو آٹ آف لیونگ پر آروپ لگے ہیں اس پر اس سنوائی میں کیا کچھ اور نکل کر سامنے آتا ہے کیونکہ پچھلی سنوائی جو تھی وہ بہت دلچت تھی اس دوران دلیلیں جو تھی آٹ آف لیونگ کی طرف سے بھی دی گئی تھی جو یاچکہ کرتا ہے انہوں نے بھی اپنے پکشوں کو رکھا تھا مرت لوگوں کے نام سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کرنے کے معاملے میں آج اللہ آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی فرزین یکتی اور ویتیہ گھوٹالے کو چھپانے کے لیے یاچکہیں داخل کی گئی تھی شیار سنینی کے کلپتی آر بیلال اور انہ پر فائدہ اٹھانے کا آروپ لگے ہیں لایر سیویلین سوسائیٹی کے اور سے داخل یاچکہ ہوئی ہے جہاں پر مکہ نائدی ایش ڈی بی بھونسلے اور نیا مرتی ایم کی گپتہ کی ڈیویزن بینچ اس پورے معاملے کے سنوائی کر رہی ہے تو علاباد ہائی کورٹ میں اس اہم معاملے کے سنوائی ہوگی جہاں پر مرت لوگوں کے نام سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کرنے کے معاملہ ہے یہ پورا فرزین یکتی اور ویتیہ گھوٹالے کو چھپانے کے لیے کموبیش یاچکہ داخل کی گئی تھی شیارس نینی کے قلپتی آر بی لال اور انیہ پر فائدہ اٹھانے کا عروب ہے The Liars Civilian Society کیورٹ سے داخل گیا چکا ہے یہ مکہ نائدی ایش ڈی بی بھونسلے اور نیا مرتی ایم کی گپتہ کی ڈیویزن بینچ اس پر سنوائی کر رہی ہے علوک ہمارے سنواد آتا ہے اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں علوک علاباد ہائی کورٹ میں یہ اہم سنوائی ہے اس کے کانونی پہلوں کو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں امراد علاباد کے نینی میں دیش کا جانا مالا سنستار ہے نینی اگریکلٹر انسٹیوٹ اسے سیارٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے ایک تیمڈ یونیورسٹی کا درجہ پرابت ہے اس کے وائس چانسلر ریسی راجینڈر بھیلال پر بہت گمگیر آروف کے ساتھ Law of Civil Society ایک ساماجی سنستار ایک برسام کی سنستار اس میں تی ایل داخل کی ہے اس میں یہ آروف لگایا گیا ہے کہ سکریم کوتر علاباد ہائی کوتر میں درجہ رو یاشکائے داخل کی گئی مرتک لوگوں کے نام سے اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ویعفظ پر مالک پر دفتہ چار ہوتا تھا تین سو کروڑ کے قریب تا گھوٹا لگا تھا اور ساتھی یہ بھی جنبیر آروف لگے ہیں کہ وہاں پر دھرمان پر کرا جا رہا تھا ہندووں کو کرسیل یعنی عیسائی میں تبھی کرانے کے بھی جنبیر آروف لگے ہیں پورے مددے پر یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے میں چار ہائی آر کینٹ پھارے میں ہائی آر درج ہوئی تھی جس کی چار بار بھی بیٹھنا ہوئی تھی اور پولیس نے آروف پتر داخل کیے تھے لیکن بعد میں پولیس نے یا ساتھل ہوئے فائنل ریپورٹ لگا دی کہ اس پورے مقصد پر علاباد ہائی کوتر ساتھا نہیں پرسام سلسکر ریپورٹ درج کراتا ہے پورے معاملے کی ہائی کوتر دی تھی ایک مہینے کی جاچ پوری ہونے کے بعد ورشت پولیس ادکشک ہلاباد نے ماننی اوچھ نیالے کے سمجھ سے چیل جسٹس جی بھی ہوتے اور جسٹس یشان فرما کی دیلیجن بینٹ کے سمجھ سے اپنی ریپورٹ بیش کر دی ہے کوتر نے یہ ریپورٹ اللیٹیگیشن کمیٹی جو چار جلیو کی اللیٹیگیشن کمیٹی تھی اس کے پاس بیز دی ہے آج اس معاملے پر سلوائی ہے پورے معاملے پر یہ امالا جاتا چاہے گی اس طریقے کا ایک آروپ لگایا گیا ہے کہ مردک لوگ کے نام پر یاچکہ ہے ڈاکل کی گئی ہے جی مہینے پورے معاملے پر مردک لوگ کے نام پر داکل کر آئے گئی ہے پورے معاملے پر آج لیٹیگیشن کمیٹی کو جو اس اسپی علاہباد کی ریپورٹ بھی کی گئی تھی وہ واپس پر جسٹس جی بھی اس کی دیلیجن بینٹ کے سامنے پیش ہوگی اور اس اہم معاملے پر آج سنوائی ہوگی دیانوگاڑ چھیک یا لوگ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس معاملے پر کتنی اور فیکٹس اور پہلوز رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سنوائی کیسے ہوتی ہے ادھر نلکو پریسر میں ملکی بار کیلئے آونٹی جگہ پر بنی دکان کو دھوست کرنے کی خلاف یاچکہ کے معاملے میں آج علاباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی علاباد میں سردار پتل مارک پر دکانیں آونٹیت ہیں معاملے میں دکان کے آونٹن میں شرطوں کے لنکھن کا روپ لگا ہے ابھی منیو یادہ انہیں یہ آجکہ داخل کیا ہے چیف جسٹس ڈی بی بھونس لے اور جسٹس ایم کے گپتہ کی خند پیٹ اس کی سنوائی کرے گی تو آلوک ہمارے سنباد آتا اس پر زیادہ جوانکاری کے لیے بنے ہوئے ہیں آلوک ملکی بار کے لیے آونٹی جگہ پر بنی دکان کو دھوست کرنے کے معاملے میں یہ اس کے خلاف یا چکا ہے اس معاملے میں اور کیا کس سنوائی میں نکل کر سامنے آ سکتا ہے دیکھیں مراباد میں سردار پتل مارک ہے جہاں پر ایک للکو پجسل تھا جہاں ملک بار کے لیے جگہ سا آونٹن کیا گیا تھا لیکن وہاں پر دکان کا نرمان کر دیا گیا ساتھی یہ دیگم بھی را روپ لگے ہیں کہ دکان کے آونٹن میں سردوں کا اُلنگن کیا گیا اس پورے معاملے میں ارمنی یادوں نے یاد کا داخل کی تھی اور اس پر آج کلاب آز لکھا سوادکاروں کو اپنا جواب داخل کرنا ہے نیموں کے وطریب جو دکان بنی ہے جو دھوست کرنے کے خلاف یہ یاد کا ہے ارمنی یادوں نے یاد کا داخل کی ہے آج ان کی سمکسے پر سنوائی ہوگی نیم وطریب طریقے سے دکان کا آونٹن کی جانے کا اس میں آروپ ہے تو ملک بار کے لیے جو آونٹن جگہ تھی اس پہ جو دکان بنی تھی اس کو دھوست کرنے کی چھلاتی ہے یہاں کی پر آج ٹھیک ہے ایلوک ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دانے بات تو الاباد ہائی کورٹ میں سہم معاملے کی سنوائی ہے جگہ آونٹت تھی اور آروپ ہے کہ آونٹن دکانوں کا غلط طریقے سے کیا گیا ہے لالکلی کاؤسلسٹ میں کیولت نہ ہی مجھے دیجے احساس نمسکار